السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر آمین سو مامین ایک دن حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جھوڑے میں نے کہا ماں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں ماں نے کہا جاؤ بیٹا میں اجازت دیتی ہوں آپ جنگلوں میں نکل گئے اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے حق کی تلاش میں بارہ سال گزرنے کے بعد ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزرے تھے تو خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال سے رک گئے کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں اب دکھ بھی کیوں دوں رات کا ایک پہر بیٹ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی میرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی تو اسے تکلیف ہوگی یہ سوچ کر دروازے کے ساتھ ہی بیٹ گئے ساری رات کارڈ دی اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے جو باہد آ رہا ہے فوراں دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی ماں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں کہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لامس ہے بارہ سال کے بعد آئے دستک دی کہا بیٹا بایزید میں آئی ماں کی تو نگائیں ہی دروازے پر رہتی ہیں ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی ہاک چھانتیں بیٹ گئی تھی بڑا برا حال تھا گندی صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پر پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کر کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بایزید بستاوی کہتے ہیں کہ بارہ سال کی عبادتوں سے وہ کچھ نہیں ملا جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے مل گیا سبحان اللہ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود ہے ماں کی دعا سے حضرت بایزید بستاوی کو وہ کچھ مل گیا جو وہ بارہ سال کی عبادت سے نہ حاصل کر سکے ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے جن لوگوں کے ماں باپنا راز ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ماں کے قدم چھومیں باپ کی ٹانگیں دوبائیں اور ان کی خدمت کریں کیونکہ پہلے مرشد ہی ہیں ان کو رازی کریں پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں جائیں ماں باپ کی خدمت سے دل کی بند کھڑکیاں بھی کھل جاتی ہیں یہی وہ رستہ ہے جو اللہ تک آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کے سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں والدین کو کبھی دکھ نہ دو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نہ فرمان نہ بنائیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا کوئی چیز مجھے چاہی بھی ہو تو میں اس انداز سے مانگتا ہوں یعنی پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا پانی لے آو میں یہ کہتا ہوں مجھے پیاس لگی ہے اگر وہ سمجھ جائیں وہ خود لے آئیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں لاتے تو میں نے تو انہیں حکم ہی نہیں دیا تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ نافرمان نہ ہو جائیں کیونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئے تو ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا کیونکہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بلندیوں پہ کیونکہ چلے جائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ اولادیں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتی ہیں جو ماں باپ کی گستاخ بے عدب اور نافرمان ہوتی ہیں وہی اولادیں سرخ رو کامیاب اور بامراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں ماں باپ کی قدر کریں ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت سے دیکھنے سے ہی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے ماں باپ ناراض ہو تو خدا کبھی راضی نہیں ہوتا دعا یا رب زلجلال مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے ان ماں باپ کو صحت اور آفیت والی لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما آمین سو مامی موسیقی